موسیقی خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاکلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیزیہ کے ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتین حضرات قاہرہ مصر کے مایع ناز عالم اور ماہر روحانیات کی کتاب میں ظالم و جابر اور قاتل دشمن کے کاروار خرید فروغ تجارات اور لیندین پر بندش لگانے کا عمل دیا گیا ہے جو سورہ اثر کا عمل ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جائز اور ناجائز کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے لیکن رب اور رسول اور انسان اور انسانیات اور خلق خدا کے اصل دشمن وہ بھی ہے جو ستر سال سے ظلم و جبر اور نائنصافی کا نظام قائم کر کے کروڑوں خلق خدا کو لوٹتے رہے اور یورپ اور امریکہ میں کربو ڈالر کی جائزہ دے اور جاگیرے بناتے رہے وظیفہ و عمل کے سند ثبوت سے آگائی کے لیے کتاب کا وصفہ آپ کے سامنے جس پر سورہ اثر سے تجارات، کاروبار، خرید فروغت، لیندین اور دکان کی بندش کا عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب پچیس سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے یہ جاننا از حد ضروری ہے ناظرین کی روحانی عامال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ، پابندی سو مسئلات، رزق حلال، سنا اور اول و آخر کی دروت پر ہے کوئی وظیفہ و عمل کرنے سے پہلے اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے اماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس میں اول و آخر کی دروت شریف، حصار، پرہیز، رجال الغیب، دونی اور اسراف اعمار کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے سہر و جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے گنٹوں کے اندر مکمل اور مستقل علاج کے لیے کومنٹ یا ای میل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اللہ کے حکم اور اجازت سے آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں علاج دور سے بھی ہو سکتا ہے اور نزدیک سے بھی مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ریوی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سورہ عصر سے تجارات، کاروبار، خرید فروخت، لیندین اور دکان کی بندش کا عمل اور طریقے عمل کیا ہے آئیے اس عمل کے لیے وقت مقررہ میں کالے کلر یا سیاہ کلر کا لیڈ یا سرب یا سیسا یا سکالے جس کو انگریزی میں لیڈ کہتے ہیں ال ای ای ڈی باوضو اور باتحارت کمرے میں کسی بھی خوشبوں کی دونی دے اود ہو، امبر ہو، گلاب ہو، یا میٹر ملن اگر بطی جو بھی ہو یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی آتر یا خوشبوں لگائے خوشبوں کے علاوہ کالی مرچ یا لال مرچ کی دونی بھی دے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس دات پر دم کرے اس رخ پر دم کرے جس پر اس نے لکھنا ہے اب کسی بھی سیاہی والے قلم یا بغیر سیاہی والے سٹیل نوکدار قلم سے دات پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر سورہ عصر لکھے زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ حروف الفاظ اور قلمات مکمل ہو ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اگر شد لکھ سکتا ہے جہاں اگر شد ہے تو وہ لکھتا جائے پوری سورہ عصر لکھ کر آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دوبارہ اس دات پر دم کرے اب اس کو خوشبوں کی دونی بھی دے اور لال یا کالی مرچ کی بھی دونی دے دونی دے کر اس کو مطلوبہ کاروار یا دکان یا مکان یا گدام یا سٹور یا غسل خانے میں یا خرید فروخت کی جگہ رکھ دے وہاں رکھنے سے مقصد حاصل ہوگا بے ازداللہ پس اللہ سے ڈرے اور صرف اس کے حقدار کے لیے یہ عمل کرے کیونکہ جس دکان یا مکان یا کاروار یا غسل خانے میں رکھے گا وہ کاروار بند اور تباہ و برباد ہو جائے گا اس کے لیے مقرر وقت ہے بروزِ ہفتہ زہل کی گڑی یا ساعتِ زہل ہفتے کے دن زہل کی دو گڑیاں آتی ہے ایک دن کی پہلی گڑی دوسری دن کی آٹوی گڑی ان میں سے کسی بھی گڑی میں یہ عمل ہو سکتا ہے مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ